قابلِ صد احترام، حضرات علماءِ کرام، مشایخِ ازام، بدرگانِ محترم، شیوخِ حدیث، اساتذہِ کرام، طلبہِ عزیز، برادرانِ اسلام، خواتینِ اسلام اور میری دعوت و درخواست پر لاہور سے خصوصی طور پر ملتان تشریف لانے والے اور ابھی اس مبارک تقریم میں پہنچنے والے میرے گرامیِ قدر برادرِ محترم جناب انجینئر بلیغ الرحمن صاحب گورنرِ پنجاب برادرانِ اسلام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے اس حقیقت کا ادھار ضروری سمجھتا ہوں کہ اعلان اور پروگرام کے مطابق وعدے کے مطابق اس اجتماع سے شیخ الاسلام حضرت معالی مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتم العالیہ نے خطاب فرمانا تھا اور بخاری شریف کی آخری حدیث کا مبارک درس بھی انہوں نے دینا تھا کل انہیں ملتان پہنچنا تھا مگر بعد ایسی عوارض پیش آئے ناگزیر وجوہات پیش آگئیں جس کی بنا پر وہ تشریف نہ لاسکے اسی طرح قائد ملت اسلامیہ حضرت معالی فضل الرحمان صاحب دامت برکاتم العالیہ نے بھی تشریف لانا تھا وہ اپنے ناسازیہ تباہ اور علالت و بیماری کی بنا پر تشریف نہ لاسکے دعا اللہ تعالیٰ ان تمام اکابر کا اور جو جہاں اسٹیج پر موجود دائیں اور بائیں سامنے موجود اکابر بزرگ ہیں اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم و دائم رکھیں مجھے انہوں نے حکم کیا کہ میں آپ کے سامنے آخری حدیث کا درس دوں بلخصوص جامعہ کے اسادہ کرام نے جبکہ اس اجتماع میں مجھ سے لاکھوں گناہ بہتر اہل علم و فضل اہل تقویٰ اہل نسبت اور عظیم شخصیات شیوخ حدیث موجود ہیں یہ ان کا مقام تھا کہ وہ بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس اشاد فرماتے مگر میں اپنے جامعہ کے اسادہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنا سبق سنا رہا ہوں جو میں نے اپنے اکابر سے پڑا ہے اور اس ارادے اور نیت سے سنا رہا ہوں کہ اگر کوئی غلطی ہوگی تو یہ حضرات اس کی اصلاح فرما دیں گے اگرچہ درسگاہ میں سبق سنانا آسان ہوتا ہے اتنے بڑے مجمع میں سبق سنانا مشکل ہوتا ہے لیکن امید رکھتا ہوں کہ موجود حضرات کی توجہات کی برکت سے اللہ مجھے یہ توفیق عطا فرمائیں گے کہ میں تہی دامن ہونے کے باوجود چند باتیں ان حضرات کی توجہ کی بنا پر ارز کر سکوں یہ مجلس عام مجلس نہیں ہے اس کی نسبت ہے جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لیے کہ اہل علم فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑی اور پڑھائی سنی اور سنائی جائے اس مجلس کا حکم سرکار کی مجلس کا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ہے اس کی نسبت ہے جناب نبی کریم تاجدار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کی نسبت ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے بھی عالیٰ اور افضل بنا دیتے ہیں وہ اگر کوئی ذرہ ہو تو اللہ اس کو آفتاب و مہتاب بنا دیتے ہیں وہ کچھ بھی نہ ہو تو اللہ اسے سب کچھ بنا دیتے ہیں میں کہا کرتا ہوں کہ مدینہ منورہ دنیا کے نقشے اور جغرافیے میں پہلے بھی تھا یہ شہر پہلے سے موجود اور آباد تھا لیکن جب اس شہر کو نسبت ہوئی جنابِ نبیِ کریم حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک اس شہر کی مٹی پر پہلی مرتبہ جب لگے تو اس شہر کا نام بھی بدل گیا اس کا مقام بھی بدل گیا نام اس کا پہلے یسرب تھا وہ یسرب منع کر دیا گیا حالانکہ قرآن میں بھی یہ نام آیا تھا کہا آج کے بعد اس کو یسرب نہ کہنا آج کے بعد اس کو مدینہ منورہ کہنا آج کے بعد اس کو مدینہ الرسول کہنا آج کے بعد اس کو مدینہ النبی کہنا آج کے بعد اس کو مدینہ طیبہ کہنا دنیا کا مسلمان کسی شہر کو دیکھنے کی اتنی تمنائے اور عارضویں نہیں کرتا جتنا مدینہ پاک کو دیکھنے کی دعائیں تمنا عارضویں کرتا ہے پیسے جوڑتا اور جمع کرتا ہے یہ تو اللہ نے اس کا نام بدلا مقام یہ عطا فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میرے شہر مدینہ منورہ میں ایمان کے ساتھ فوت ہوگا وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا اور ایک روایت میں فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کروں گا مدینہ کو نسبت ہوئی وہ یسرب سے مدینہ منورہ بن گیا اس کا مقام عالی ہو گیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت زمانے کو ہی آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں حضور علیہ السلام سے پہلے والے دور کو دور جاہلیت کہتے تھے زمانہ جاہلیت کہتے تھے لیکن جب اس کی نسبت حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوئی اس کا نام بدل گیا اور اس کو زمانہ جاہلیت نہیں بلکہ خیر القرون بدترین زمانہ بہترین زمانہ بن گیا میرے محبوب کی نسبت سے میرے محبوب کی نسبت قرآن کریم کو حاصل ہوئی تمام کتابوں سے عالی میرے نبی کی نسبت امت کو حاصل ہوئی تمام امتوں سے عالی میرے محبوب کی نسبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت صحابہ کو حاصل ہوئی تمام پیغمبروں کے صحابہ سے عالی حضور علیہ السلام کی نسبت خاندان کو حاصل ہوئی حضور کا خاندان تمام خاندانوں سے عالی جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جس چیز کو حاصل ہو جائے وہ سب سے عالی ہو جایا کرتی ہے میں آپ کے ایمان کو تعدہ کرنے کے لیے چاہتا ہوں آپ اپنی زبان سے یہ بات ذرا کہہ دیں میں کہلوایا کرتا ہوں دل و دماغ میں اتر جائے آپ سارے میرے ساتھ ایک جواب مجھے دے دیں سب سے عالی کہو ہمارے پیغمبر کی صورت کوئی زبان خاموش نہ رہے اے اللہ جو جو جواب دیں ان کو مکہ مدینہ دکھا دے جو جو جواب دیں ان کو جنتی بنا دے وقت تھوڑا ہے جلدی فرمائیے ہمارے پیغمبر کی صورت سب سے ہمارے پیغمبر کی صیرت ہمارے نبی کا حسن و جمال ہمارے پیغمبر کی آنکھیں ہمارے پیغمبر کا چہرہ انور ہمارے پیغمبر کا سر مبارک ہمارے پیغمبر کے بال مبارک ہمارے پیغمبر کا سر سے پاؤں تک کا وجود ہمارے پیغمبر کی نماز کا طریقہ ہمارے پیغمبر کے حج کا طریقہ ہمارے پیغمبر کے جہاد کا طریقہ ہمارے پیغمبر کے دعوت و تبلیغ کا طریقہ ہمارے نبی کے پڑھنے پڑھانے کا طریقہ ہمارے پیغمبر کا مکہ ہمارے نبی کا مدینہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تحجد کی نماز ہمارے پیغمبر پر اترنے والی کتاب قرآن کریم ہمارے نبی کی امت ہمارے پیغمبر کے صحابہ ہمارے پیغمبر کا خاندان یہ سب سے عالی ہیں تو یاد رکھو میرے دوستو اور بھائیو جس مجلس کی نسبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے وہ مجلس بھی تمام مجلسوں سے عالی ہے بلند آواز سے کہو سبحان اللہ اور انچی آواز سے کہو سبحان اللہ اس کی نسبت ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مبارک ہیں وہ گھڑیاں جو حضور علیہ السلام کی حدیث کو سننے میں سنانے میں گزر جائیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علی فیود الحرامین فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کی طرف اپنے مراقبے میں توجہ کی حضور علیہ السلام کے سینہ نبوت کی طرف میں نے اپنا دھیان اور توجہ کی میں نے اپنے دل و دماغ کو متوجہ کیا تو فرمایا مجھے حضور علیہ السلام کے سینہ مبارک سے نور کی شعائیں نکلتی نظر آئیں اور یہ نور کی شعائیں ان لوگوں پر پڑھ رہی تھیں جو حضور کی حدیث کو پڑھ رہے تھے اور پڑھا رہے تھے جو حضور کی حدیث کو سن رہے تھے اور سنا رہے تھے اور ان نور کی شعائوں کا مشاہدہ بھی اللہ وانوں کو ہو جایا کرتا ہے ایک بزرگ اور عالم گدرے گئے شیخ عبدالعزیز دبا رحمت اللہ علیہ یہ ان پڑھ تھے یہ عالم نہیں تھے پڑھے لکھے نہیں تھے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے لیکن قرآن کے حافظ بھی نہیں تھے لیکن جب قرآن کریم کوئی پڑھتا تو ان کو پتا چل جاتا جب حدیث پڑھتا تو پتا چل جاتا ان سے کسی نے کہا جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ قرآن پڑھ رہا ہے جب کوئی حدیث پڑھتا ہے آپ کہتے ہیں یہ حدیث پڑھ رہا ہے جبکہ آپ تو عالم بھی نہیں ہیں آپ کو پتا کیسے چلتا ہے تو فرمایا جب قرآن کی کوئی آیت پڑھتا ہے اس کے موں سے سورج کی روشنی نکلتی ہے حضور عریف السلام کا فرمان اور حدیث پڑھتا ہے تو چاند کی روشنی نکلتی ہے میں ان روشنیوں سے سمجھ جاتا ہوں میرے دوستوں یہ نور کی شعائیں حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کو مل رہی ہیں آپ بھی حضور کی حدیث پڑھنے آئے ہیں آج ابھی حضور کی حدیث پڑھیں گے سن بھی رہے ہیں انشاءاللہ یہ نور کی شعائیں یہ نور آپ تک بھی پہنچے گا یہ روشنی آپ تک بھی پہنچے گی مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ جن کا نام مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی اکثر لکھا گیا ہے ان کے بارے میں حضرت مولانا سید ابن سالین ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر آئے اور اس جگہ پر کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اس جگہ سے مجھے نور کی شعائیں آسمان تک جاتی نظر آ رہی ہیں اور آسمان سے نور اس زمین کے ٹکڑے تک آتا نظر آ رہا ہے پتہ کرو یہ جگہ کون سی ہے جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ دہلی کے محدث محدث دہلوی شیخ عبدالحق رحمت اللہ علیہ یہاں بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑھایا کرتے تھے اس لئے یہاں سے انوارات نکلتے ہیں میں کہا کرتا ہوں ان مدرسوں کی قدر کرو مسجدوں کی قدر کرو جب مسجدوں میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے مدرسوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے جب حدیث پاک پڑھی جاتی ہے درود پاک پڑھا جاتا ہے پورے علاقے پر نور نازل ہوتا ہے پورے علاقے پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں پورے علاقے سے اللہ مسیبتوں کو ٹال دیتا ہے اللہ تکلیفوں کو ہٹا دیتا ہے یہ مدرسے صرف اپنی جگہ نہیں پورے محل شہر علاقے ملک کے لئے اللہ کی نعمت اور رحمت ہیں جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مجلس ہے اس کی نسبت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں سب سے عالی کتاب یہ بخاری شریف ہے جس کا نام اس کو بخاری تو اس لئے کہتے ہیں کہ لکھنے والے امام بخاری تھے بخارہ کے رہنے والے تھے اس بکستان کے رہنے والے تھے ورنہ اس کا نام بخاری نہیں ہے جامع صحیح مصند مختصر حضور کی زندگی کے بارے میں یہ اس کا پورا نام ہے اس کتاب کو امام بخاری نے بخارہ میں نہیں لکھا سمرقند میں نہیں لکھا تاشکند میں نہیں لکھا دنیا کے کئی ملکوں میں گئے ہیں ایک ہزار سے زیادہ ساتھزہ ہیں جن سے علم حاصل کیا ہے مگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے مکت المکرمہ میں مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر بیت اللہ کے پاس بیٹھ کر حتیم میں بیٹھ کر اس کتاب کو لکھا ہے اور اس کے جو انوانات قائم کیے ہیں تراجم اور ابواب قائم کیے ہیں وہ مدینہ پاک میں مدینہ ملورہ میں حضور کے ممبر اور حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک کے درمیان بیٹھ کر گویا ریاض الجنہ میں بیٹھ کر اس کے انوانات لگائے اس کی سرخیاں لگائیں تراجم اور ابواب کو قائم کیا اور فرماتے ہیں مجھے سولہ سال لگے میں نے سولہ سال حضور علیہ السلام کی حدیثوں پر محنت کی اور چھ لاکھ احادیث میں سے میں نے ان احادیث کا انتخاب کیا جو تقریباً چھ ہزار آٹھ ہزار ہیں ان احادیث کا انتخاب کر کے میں نے سولہ سال میں ان کو لکھا اور فرماتے ہیں اس پورے سولہ سال کے اندر ایک دن کا بھی روزہ نہیں چھوڑا پورے سولہ سال میں نے روزہ رکھ کر یہ کتاب لکھی ہے سبحان اللہ کہو سولہ سال روزے رکھے ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے دو رکعہ نفل پڑے استخارہ کیا اللہ یہ تیرے محبوب پیغمبر کا فرمان ہے میری تحقیق کے مطابق یہ تیرے نبی کا عمل ہے یہ تیرے محبوب پیغمبر کی بات ہے اب تو میرے دل میں ڈال دے کہ میں صحیح سمجھا یا غلط سمجھا اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا تو پھر امام بخاری رحمت اللہ علی نے اس کے اندر حدیث کو لکھا ہے سولہ سال جس کتاب کو امام بخاری نے مرتب کیا جس کے اندر سولہ سال روزے رکھے سولہ ہزار رکاتیں پڑی اس لیے کہ آٹھ ہزار حدیثیں ہیں ہر حدیث پر دو رکات نفل پڑے تو گویا سولہ ہزار نفل کی نمازیں رکاتیں پڑی ہیں امام بخاری رحمت اللہ علی کی اس کتاب کو آج میں اور آپ بھی پڑھنے لگیں گے اور اس سلسلے سے جڑنے لگیں گے جو سلسلہ چودہ سو سال سے ہم تک ملا آ رہا ہے شیخ علی اسلام میرے شیخ مربی حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب فرمایا کرتے ہیں فرماتے ہیں تم نے ٹرین دیکھی ہے گاڑیوں میں سفر بھی کیا ہے جب تم ٹرین میں بیٹھتے ہو تم نے دیکھا ہوگا اس میں ائر کنڈیشن کا ڈبا بھی ہوتا ہے عام سلیپر بھی ہوتا ہے اس میں سیکنڈ کلاس کا ڈبا بھی ہوتا ہے اگر تم سیکنڈ کلاس میں بھی بیٹھے وہ ڈبے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں جب وہ انجن ان ڈبوں کو کھینچ کر ٹرین کو لے کر کراچی یا پشاور پہنچتا ہے تو جہاں ائر کنڈیشن ڈبا پہنچتا ہے جہاں سلیپر والا ڈبا پہنچتا ہے جہاں پر اور بڑے بڑے آلی شان ڈبے پہنچ جاتے ہیں وہاں جو سیکنڈ کلاس میں بیٹھا مسافر ہے وہ بھی اسی وقت میں کراچی پہنچ جاتا ہے تو فرماتے تھے تم بھی حدیث کے طالبلم بن جاؤ تم بھی حدیث کو پڑھ لو تاکہ حدیث کے اس سلسلے میں جو ائر کنڈیشن لوگ تھے محدیسین اور فقہہ تھے مجتہیدین تھے آئیمہ تھے جنہوں نے زندگیاں اس میں گزار دیں جب ان کی گاڑی اور ان کے ڈبے کے ساتھ تم اپنا ڈبا جوڑ دوگے جب ان کی گاڑی جنت میں پہنچے گی تم بھی جنت میں پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ اس لئے آج ہم اپنے ڈبے کو چھوڑنے لگیں ہیں آج ہم بھی یہ حدیث پڑھ کر امام بخاری کے شاگرد بننے لگیں ہیں محدیسین کے سلسلے سے جھوڑنے لگیں ہیں امام بخاری رحمت اللہ علی نے جو آخری باپ قائم کیا ہے یہ باپ امام بخاری رحمت اللہ علی نے وزن عامال کا قائم کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علی کی عادت ہے وہ اپنے الفاظ کو انوان نہیں بناتے وہ اکثر قرآن کی آیات کو یا حدیث کو یا صلف سالحین کے قول کو انوان بناتے ہیں اشارہ کرتے ہیں کہ میرے لفظوں میں برکت نہیں جو قرآن میں برکت ہے حدیث میں جو برکت وہ میرے لفظوں میں نہیں جو بزرگوں کی باتوں میں برکت وہ میرے الفاظ میں نہیں یہاں بھی قرآن کی آیت کو انوان بنایا اور قرآن کی آیت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِشْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انصاف کے ترازو اور ایک معنی کے مطابق انصاف قائم کرنے کے لئے ہم قیامت کے دن ترازویں رکھیں گے میدانِ معاشر ہوگا حساب و کتاب ہوگا نیکیوں اور گناہوں کو تولہ جائے گا ہر ایک کا گناہ بھی تولہ جائے گا نیکی بھی تولی جائے گی ہم ترازویں قائم کریں گے اور اس کے اندر جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو جائے گا جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ ناکام ہو جائے گا یہ امام بخاری رحمت اللہ علی نے باپ قائم کیا ہے اس سے مقصد امام بخاری کا ایک عقیدہ کا بتانا ہے عقیدہ یہ ہے اہل سنت بن جماعت کا کہ قیامت حق ہے قیامت کا حساب و کتاب حق ہے میزانِ عدل حق ہے ترازو حق ہے سچ ہے اللہ نے جو کہا ہم ایمان لاتیں گے کہ نیکیوں بھی کو تولہ جائے گا گناہ کو بھی تولہ جائے گا کے سانے میں گروہ تھا فرقہ تھا جس کو موتزلہ کہتے ہیں آج اس نام کا فرقہ نہیں ہے آج اس نام کا گروہ نہیں ہے میرے دوستے ایک بات یاد رکھو حق ہمیشہ قائم رہتا ہے حق والے بھی ہمیشہ قائم رہتے ہیں باطل بھی مٹ جاتا ہے باطل والے بھی مٹ جاتے ہیں اِنَّ الْبَاطِلَكَانَ زَحُوुقَ باطل مٹنے کے لئے آیا آج موتزلہ کو کوئی نہیں اس کا نام فرقہ نہیں ہے جہمیہ نہیں ہے مرجیہ نہیں ہے کررامیہ نہیں ہے یہ سب ختم ہو گئے اہل سنت و جماعت باقی ہے جس نے امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے تھے اس کا نام و نشان کوئی نہیں جانتا امام احمد بن حنبل آج بھی زندہ ہے قیامت تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ میرے دوستو معلوم ہوا کہ کبھی باطن ہمیشہ نہیں رہتا ان کا عقیدہ یہ تھا ان کا نظریہ یہ تھا وہ عقل کی بنیاد پر کہتے تھے کہ کوئی نہیں تولا جائے گا اس لیے کہ نماز کوئی کبھی نہیں تول سکتا نماز الگ نظر نہیں آتی روزہ الگ وجود نہیں رکھتا قرآن کی تلاوت الگ موجود نہیں اللہ کا ذکر الگ موجود نہیں درود پاک الگ موجود نہیں سچ الگ موجود نہیں کبھی آپ نے نہیں کہا دکاندار کو میری نماز تول دے میرا قرآن کی تلاوت تول دے یہ میرا ذکر تول دے اس لیے کہ اس کا الگ وجود نہیں ہے وہ حصی نہیں ہے وہ جوہر نہیں ہے وہ عرض ہے اور عرض کو نہیں تولا جا سکتا اس لئے انہوں نے انکار کر دیا کہا جہاں قرآن یا حدیث میں تولنے کی بات آتی ہے اس سے مراد عدل و انصاف ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے تولنے کا انکار کر دیا جبکہ قرآن میں اللہ نے واضح کہا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِينَ الْحَقْ قرآن میں اللہ نے کہا فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُمْ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمَفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُمْ فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفَسَهُمْ اور قرآن میں اللہ نے کہا وَنَزْعُ الْمَوَازِينَ الْقِشْتَ لِيَوْمِ الْقِیَامَةِ میرے محبوب پیغمبر صلی فرمایا تولا جائے گا انہوں نے انکار کیا انکار اکل کی بنیاد پر کیا کہ سمجھ میں بات نہیں آئی دماغ میں نہیں آئی اس کے انکار کر دیا امام بخاری نے ان کا رد کیا اور اہل سنت کا عقیدہ ثابت کیا اور کہا ہمارا یہ ایمان ہے اِنَّا عَمَالَ بَنِي آدَمَا وَقَوْلَهُمْ يُعْزَنُوا امام بخاری نے اس قول کو بھی اختیار نہیں کیا کہ نامہ عمال کو تولا جائے گا امام بخاری نے اس قول کو بھی اختیار نہیں کیا کہ عمل کرنے والے آدمیوں کو تولا جائے گا امام بخاری نے کہا نہیں عملوں کو ہی تولا جائے گا بول اور قول کو ہی تولا جائے گا اور کہا اگر اکل میں نہیں آتا تو نہ آئے ہم اکل پرست نہیں ہم تو خدا پرست ہیں سارے کہہ دو ہم کیا ہیں ہم نے اکل کے پیچھے چلنا ہے یا اللہ کے حکم پر چلنا ہے ہم نے اکل کے پیچھے چلنا ہے یا حضور کے پیچھے چلنا ہے یہ اکل شریعت کے نیچے ہے شریعت عقل سے اوپر کی چیز ہے یہ عقل اللہ نے شریعت کو سمجھنے کے لیے دی ہے شریعت کی بنیاد وہیِ الہی پر ہے وہی کا مقام عقل سے اوپر ہے جہاں آنکھ نہیں دیکھ سکتی کان نہیں سن سکتے وہاں عقل کام کرتی ہے جہاں عقل کام نہیں کر سکتی وہاں اللہ کی وہی رہنمائی کرتی ہے اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے لیکن آج تو عقل کی دنیا میں بھی ماننا پڑے گا اللہ مانور شاہ کشمیری رحمت اللہ علی فرمایا کرتے تھے یہ دنیا ختم نہیں ہوگی قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ عقلوں کی بنیاد پر بھی منوانی لے گا کہ قرآن سچا ہے میرے نبی کا فرمان سچا ہے اس زمانے میں تو یہ بات لوگ کرتے تھے آج آپ دیکھیں آراز کو تولہ جا رہا ہے آج گرمی کو تولہ جا رہا ہے سردی کو تولہ جا رہا ہے گرمی الگ وجود نہیں رکھتی سردی الگ وجود نہیں رکھتی آج تھرما میٹر سے بخار کو تولہ جا رہا ہے وہ بتا دیتا ہے تمہارے جسم میں گرمی کتنی ہے آج شوگر کو ناپا جا رہا ہے کہ تمہیں ایک سو ایک شوگر ہے نارمل ہے یا تمہاری زیادہ شوگر ہے آج بجلی اور گیس کو تولہ جا رہا ہے کتنے آلات و میٹر آ گئے ہیں جبکہ بجلی کا الگ وجود نہیں گیس کا الگ وجود نہیں گرمی سردی کا الگ وجود نہیں ہوا کو تولہ جا رہا ہے اگر آج کا انسان اللہ کے دی ہوئے دماغ اور عقل کو استعمال میں لاکر گرمی تول سکتا ہے ہوا کو تول سکتا ہے سردی کو تول سکتا ہے بخار کو تول سکتا ہے اگر گیس کو تول سکتا ہے بجلی کو تول سکتا ہے تو جس اللہ نے انسان کو یہ عقل دی ہے یہ دماغ دیا ہے کیا وہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ میری اور آپ کی نماز کو تول لے میری اور آپ کے روزے زکاة حج و صدق خیرات کو تول لے وہ اللہ میرے اور آپ کے سچ کو دول لیں وہ ہمارے گناہوں کو دول لیں اللہ تو اتنا قادر مطلق ہے کہ اہلِ علم فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مرد انسان پیدا ہوئے اور جتنے قیامت تک پیدا ہوں گے جس شکل پر اللہ نے ایک انسان کو ایک مرتبہ پیدا کر دیا اس شکل پر اللہ نے دوبارہ کسی انسان کو پیدا نہیں کیا حضرتِ حفوہ سے لے کر آج تک جس عورت لڑکی کو اللہ نے جس شکل پر پیدا کر دیا وہ خواقبر میں چلی گئی ہو اس شکل پر اللہ نے دوبارہ کسی عورت کو پیدا نہیں کیا یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور کرم ہے یہ اس کی طاقت و قدرت ہے میرے ہاتھ کی لکیریں آپ کے ہاتھ کی لکیریں دنیا کی لکیروں سے مختلف ہیں آج فنگر پرنٹ دنیا ترقی کے باوجود لیتی ہے دستخط نہیں انگوٹھا لگاؤ کیوں انگوٹھا لگائیں کہا جال سادی پکڑ لیں گے اس انگوٹھے کے اوپر کے حصے میں میرے رب نے جو نقشہ بنایا ہے وہ نقشہ کوئی نہیں بنا سکتا اس میں جال سادی نہیں ہو سکتی ہر ایک انگوٹھے کے اوپر کی حصے کی لکیریں دنیا کے تمام انسانوں کے انگوٹھے کی لکیروں سے الگ اور مختلف ہیں سبحان اللہ کہہ دو یہ میرے رب کی قدرت ہے اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں میں آپ زیادہ وقت نہیں لیتا ابھی دستار بندی ہے ہمارے پیارے دوست محترم بلیغ الرحمن صاحب کا بیان ہونا ہے آپ نے ان کو دیکھا اللہ ہمیں اس طرح کے حکمران عطا فرمائے مجھے ان سے محبت ہے آپ بھی ان سے محبت کریں یہ بہاول پر سے رہنے والے ہمارے وسیب اور علاقے کے ہیں پہلے بھی خیرمدار استشیف لائیں گے یہ ایسا گورنر ہے کہ مسلح پر کھڑے ہو کر نماز فرد بھی پڑھا سکتے ہیں جمعہ بھی پڑھا سکتے ہیں عیدین بھی پڑھا سکتے ہیں اللہ ہمیں ایسے حکمران جس کے چہرے سنت کے نور سے چمک رہے ہیں ہوں جو صاحب علم ہیں جن کے کارنامے میں عرض کروں ان کا اتنا بڑا ایک عظیم و شان کارنامہ جو ان کے لئے صدقہ جاریہ ہے انہوں نے اپنے دور میں جب یہ وزیر تعلیم تھے انہوں نے اسلام آباد میں بھی اور رابطہ کر کے دوسرے صبحوں میں بھی باز میں انہوں نے سکولوں میں قرآن کی تعلیم کو لازمی کروایا کہ پہلی سے پانچویں تک ناظرہ قرآن کریم چھٹی سے بارمی تک قرآن کا ترجمہ پھر انہوں نے جب وزیر تعلیم تھے ہم سے کہا پانچوں وفاق مختلف مقاتب فکر کے ایک ایک عالم کو بطور نمائندہ دیں ہم نے وفاق المدارس کی طرف سے مولانا منظور مینگل دامت برکاتوں کا نام دیا دو سے ڈائی سال ہمارے محترم بلیغ الرحمن صاحب کی نگرانی میں انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ مرتب کیا تاکہ پاکستان کے مسلمانوں کو ایک ترجمہ مل جائے اور سکولوں میں جب قرآن کا ترجمہ لازمی ہو کوئی یہ سوال نہ اٹھائے یہاں اہل سنت دیوبندیوں کا ترجمہ پڑھائیں یا اہل بریلویوں کا پڑھائیں یا اہل حدیثوں کا پڑھائیں یا جماعت اسلامی کا پڑھائیں یا کسی اور کا پڑھائیں انہوں نے کہا ایک قرآن کا ترجمہ اکٹھا علماء مل کر ان کی کوششوں سے علماء نے قرآن کا ایک متفقہ ترجمہ قرآن دو سے ڈھائی سال محنت کر کے تیار کر کے دے دیا جو انشاءاللہ سکونوں میں جاری ہو رہا ہے سبحان اللہ کہہ دو ان کا بیان بھی ہونا ہے اس لئے میں اپنی بات بہت سے باتیں درسگاہ میں ہو جائیں گی میں آپ کو آخری حدیث پڑھاتا ہوں آپ سب میرے ساتھ حدیث پڑھ لیں حدیث کے تعلیم بن جائیں متوجہ ہو جائیں دل سے حضور علیہ السلام کی طرف حضور کے سینے سے نور نکلتا ہے جو حدیث پڑھنے والوں تک پہنچتا ہے وہ آپ تک پہنچ رہا ہے اور یہ آپ کو مدارس کی برکت سے مل رہا ہے سارے متوجہ جو کھڑا ہے وہ اگر بیٹھ سکتا ہو تو بیٹھ جائے بیٹھنے کی جگہ نہ ہو تو کھڑے ہو کر پڑھ لیں لیکن بہتر ہے کہ بیٹھ جاؤ حضور کی حدیث کے عدم میں بیٹھ جاؤ اور سارے میرے ساتھ اس حدیث کو پڑھ لو سارے متوجہ ہو جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھو اونچی آواز سے پڑھو فرشتے گواہ ہو رہے ہیں جہاں تک جاؤ گے آواز جائے گی فیدا بھی گواہ ہو جائے گی بلند آواز سے پڑھو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الى الرحمن خفیفتان على اللسان سقیلتان فی المیزان سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ العظیم جناب نبی کریم حدور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو کلمیں مراد کلام ہیں رحمان کو بہت پسند ہیں اللہ نہیں فرمایا فرمایا رحمان کو تاکہ اشارہ ہو کہ جو ان کو پڑے گا رحمان کی رحمت ان پر نازل ہوگی رحمت کی تجلیاں آئیں گی اس لئے رحمان فرمایا اور یہ بھی رحمان کی شان ہے معمولی نیکی پر بڑا ثواب دے دینا فرمایا رحمان کو پسند ہیں پھر پسند ہیں بہت بڑے پہلے ہی فرمایا دی دو کلمیں ہیں کوئی لمبی چوڑا وظیفہ نہیں ہے ایک تصویح حضور بتانے لگے شوق پیدا کیا دو کلمیں ہیں رحمان کو پسند ہیں یہ بھی اور ان کا پڑھنے والا بھی رحمان کو پسند ہے زبان پر ہلکے پھلکے ہیں بچہ بھی ادا کر لے گا مگر قیامت کے دن ترازو میں بھاری ہے اسی سے ثابت کر دیا بھاری تب ہوں گے جب وزن ہوگا معلومت تولا جائے گا اور ایسی حدیث لائے جس میں قول کا تولنا بھی ثابت عمل کا تولنا بھی ثابت کیوں اس لیے کہ یہ سبحان اللہ قول ہو گیا اور زبان کا عمل ہے اس لیے عمل بھی ہو گیا تو فرمایا قول بھی تولا جائے گا عمل بھی تولا جائے گا اور وہ پھر شوق پیدا کر کے بتایا فرمایا وہ کون سے دو کلمیں ہیں پھر پڑھ لو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ عیبوں سے پاک ہیں تمام کمالات کے جامعے ہیں وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں اب بیان کروں پھر کبھی سے ہی لیکن چار پانچ باتیں خلاصے کے طور پر ارز کرتا پہلی بات امام بخاری نے اپنی کتاب کو شروع کتاب الایمان سے کیا ختم کتاب التوحید پر کیا توحید بھی ایمان ہے گویا یہ کہا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ایمان کا خیال کرنا شروع میں بھی ایمان آخر میں بھی ایمان ایک جملہ کہا کرتا ہوں سنا ہوئے بزرگوں سے تم اپنے ایمان کو بچا کر قبر تک لے جاؤ پھر قبر سے آگے جنت تک ایمان تمہیں لے جائے گا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایمان فکر کی توفیق عطا فرمائے اپنی اور اولادوں کے ایمان کی اور ایمان کی عظمت اتنی سمجھ لو ایمان نہ ہو حاجیوں کو پانی پلانا کام نہیں آتا کافر مشرق حاجیوں کو پانی پلاتے تھے بیت اللہ کی صفائی کرتے تھے کئی داڑیوں سے کرتے تھے مگر ان کا عجر بدلہ اللہ دنیا میں دے دے گا آخرت میں عذاب حلقہ کر دے گا جائیں گے جہنم میں پانی پلانا حاجیوں کو کام نہیں آئے گا کافروں کے کیونکہ ایمان نہیں اور اگر ایمان ہو تو پھر بدکارہ عورت کا پیاسے کتے کو پانی پلانا بھی کام آ جاتا ہے حضور نے فرمایا ایک بدکارہ عورت تھی پیاسے کتے کو پانی پلایا آواز آئی تجھے ہم نے جنت میں داخل کر دیا کیونکہ ایمان تھا ایک تو ایمان کا خیال کرو دوسری بات امام بخاری نے متوجہ کیا اپنی قبر آخرت موت حساب کتاب کو یاد رکھو اور تیسری بات اس طرح متوجہ کیا کہ نیکیاں زیادہ کرو تاکہ تمہارے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو خاص طور پر نماز کبھی نہ چھوڑو اور ایک اس طرح متوجہ کیا اپنی زبان کی حفاظت کرو اور ایک اس طرح متوجہ کیا جب بھی کوئی دین کا مسئلہ بیان کرو اٹھکل سے بیان نہ کرو پوری دلیل کے ساتھ ذمہ داری سے بیان کرو کیوں؟ اس لیے کہ امام بخاری بھی جو حدیث بیان کرتے پہلے سند لاتے ہیں سند حدیث کے حدیث ہونے کی دلیل ہے مسئلے کی دلیل ہے علماء بھی عوام بھی جب دین کا مسئلہ بیان کریں ذمہ داری سے بیان کریں اور ایک یہ کہا کہ جب بھی کوئی نیک عمل کرو یا بات کرو اپنے دل کو ٹٹولو اخلاص ہے یا نہیں کیونکہ تمہاری نیکیوں میں وزن جو آئے گا یہ نہیں کہا تولہ گنا جائے گا کہا تولہ جائے گا وزن اخلاص سے آئے گا اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو اس کے اندر وزن آئے گا اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا تو وزن نہیں ہوگا اور آخری بات یہ کہیں کہ اپنی زبانوں کو اللہ کی تصویر اور ذکر سے آباد رکھا کرو ترو تازہ رکھا کرو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے میں ابھی چونکہ گوانر صاحب کا بیان ہونا ہے دعا بھی ہونی ہے اور یہ ان بچوں کی دستاد بندی کھڑے ہو جاؤں بچوں پہلے قرآن کے حافظ کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ یہ سارے آپ ذرا دیکھو ان کی طرف اور کہو مبارک مبارک یہ تقریباً خیر و مدارس سے اور اس کی شاکھوں سے دھائی سو کے قریب قرآن کے حافظ ہیں جو اس سال گوانر صاحب تیار ہو کے جارہے ہیں تین سو قرآن کے حافظ ہیں جو خیر و مدارس کی شاکھوں سے جارہے ہیں تین سو قرآن کے حافظ بیٹھ جو بچیاں جو ہیں وہ تعلیم النساء میں وہ الگ ہیں اب میں ان طلباء کو کھڑا کر رہا ہوں جو عالم کا کورس پورا کر کے دورہ حدیث سفاری ہو کر جارہے ہیں جو تقریباً دو سو ہیں یہ تمام پورے ملکے ادھر مو کر لو بھی آپ سارے کہو مبارک مبارک آپ کہو خیر مبارک خیر مبارک ماشاءاللہ اب ان طلباء کو کھڑا کر رہا ہوں جو دو سال کا مفتی کا افتاہ کا کورس کر کے یہاں سے جارہے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں متخصصین ذرا ان کو بھی دیکھو اور ان کو بھی مبارک دے دیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے میں شکر گزار ہوں حضرت مفتی حسن صاحب ہمارے خاجہ خاجگان خانقہ سراجیہ کندیاں شریف کے سجادہ نشین حضرت مولانا خاجہ خلیل آمد صاحب دامت بار ان کے ابباجان خیرلو مدارس کو اپنا مدرسہ سمجھتے تھے ہر پرگرام میں تشریف لاتے تھے ان کا بھی شکر گزار ہوں جتنے بھی سٹیٹ پر علماء موجود ہیں مولانا رشید آمد شاہ جمالی صاحب حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مولانا زبیر آمد صدیقی صاحب اور ہمارے اساددہ اکرام ان سب کا شکر گزار ہوں ہمارے ملتان کے کمیشنر چودری صاحب ہمارے بہت پیارے دوست ہیں ان کو میں نے دعوت دی محبت سے آئے ہم ان سب کے شکر گزار ہیں ملتان انتدامیہ کے پولیس کے واپٹا کے تمام محکموں کے بلدیہ کے کارپوریشن کے صفائی کے عملے کے جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا آپ نے بیٹھے رہنا ہے اور اس محبت میں کہ ان کے ساتھ آپ نے آج یہ دلعہ ہے اصل میں ان کی ابھی دستار بندی ہو گئی ہے ان کے بزرگ سروں پر ہاتھ رکھیں گے اور پھر دعا ہوگی مزید تقریباً بیس سے پچیس منٹ پھر ہم نماز اثر ادا کریں گے اور الحمدللہ نماز اثر کو وقت مستحب اور جواز میں ادا کریں گے مزید تقریباً